رمضان مبارک نماز کی جماعت کہاں تک درست ہے نیس صلاة و تسبیح سے متعلق ضروری فقہی احکام و مسائل بھی بیان کر دیں دیکھیں جی صلاة و تسبیح جو نماز ہے جس میں چند زائد تسبیحات پڑی جاتی ہیں جہاں تک اس کی صحت کا سوال ہے تو یہ حدیث الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پہ صحیح حدیث ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس امت میں بڑے بڑے جو اہل سنت کے آئمہ ہیں انہوں نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے جن میں ٹاپ آف لسٹ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے شاگرد امام عبداللہ ابن مبارک بھی شامل ہیں امام مسلم امام ابو داود امام ترمزی امام حاکم امام زہبی رحمہ اللہ اجمعین یہ وہ تمام پرانے آئمہ ہیں جنہوں نے اس حدیث کی صحت کو ٹھیک کہا ہے اور دور حاضر میں جو بڑے بڑے محققین ہیں جن میں شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی شیخ احمد شاکر اور شیخ زبیلی زی رحمہ اللہ تعالی یہ سب وہ لوگ ہیں جو اس حدیث کی صحت کے اوپر یقین رکھتے ہیں الحمدللہ بعض لوگوں نے اس کے اوپر عقلی اعتراض بھی کیا ہے کہ اس کی جو روٹین ہے وہ عام نمازوں سے چکے ہٹ کے ہے اس لیے یہ نماز کی شکل سے ہٹ کریں تو ان کی بات لوجیکلی غلط ہے کیونکہ جامعہ ترمزی کے اندر اور سن نبی داود کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عام قیام اللیل کی نمازیں ہیں وہ بھی اسی قسم کی رپورٹ ہوئی ہیں مثلا جو ترمزی اور عبود داود کے اندر ایک حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام اللیل کیا تو آپ نے پہلی رکت کے اندر صورت البقرہ تلاوت کی اور صورت البقرہ آپ کو بتا ہے آلموسٹ اڑھائی پاروں پہ پھیلی ہوئی ہے اس حدیث میں کہ پھر آپ نے اتنا ہی رکو کیا اور اس رکو میں بقاعدہ ذکر ہے کہ تسبیحات پڑھیں سبحان ربی العظیم تو تسبیحات اتنی زیادہ پڑھنا کہ اس کی لیند صورت البقرہ کے برابر ہو جائے مجھے بتائیں یہ نماز زیادہ عجیب و غریب نماز ہے یہ صلاح و تسبیح جس میں ٹوٹل تین سو دفعہ تسبیحات بنتی ہیں وہ بھی ایک رکت میں پچھتر دفعہ تو یہ میں نے الزامی جواب کے طور پر انٹی وینم کے طور پر ایک اور سیدیس کا حوالہ پیش کر دیا جو اس سے زیادہ ان کے لئے حران کو ندیس ہے اور پھر اس میں صرف رکو نہیں ہے صورت البقرہ کے برابر قومہ بھی صورت البقرہ کے برابر سجدہ بھی صورت البقرہ کے برابر دو سجدوں کے دنمیان بیٹھنا بھی صورت البقرہ کے برابر تو آپ دیکھیں وہ تو صلاح و تسبیح تو اونٹ کے موں میں زیرہ بھی نہیں بنتا اس کے مقابلے میں لہٰذا اس حدیث کے اوپر اطراز کرنا بلکل غلط ہے اور اللوجیکل ہے یہ ایک ایک ایکسٹرورنی نماز ہے جس میں عام نماز سے تھوڑا سا ہٹ کر مزید تسبیحات ہیں جس میں اوریجنل نماز اپنی جگہ پر رہتی ہے اوریجنل نماز کے ساتھ ہر سٹیپ کے اوپر کچھ تسبیحات ہیں جو آپ نے پڑھنی ہیں وہ میں انشاءاللہ بعد میں ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں آپ کو ایک رکت میں سیونٹی فائیو ٹائمز اور چار رکتوں میں وہ ٹوٹل بن جائیں گی تھری ہنڈر ٹائمز انشاءاللہ اور وہ چار تسبیحات افضل ترین تسبیحات ہیں سبحان اللہ اللہ پاک ہے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ اکبر تمام بڑائیاں اللہ کے لئے ہیں یہ بہترین کلمات ہیں یہ چار کلمات ایک ترتیب کے ساتھ ان چار رکتوں میں ہر رکت میں سیونٹی فائیو ٹائمز پڑا جاتا ہے اور ٹوٹل بن جاتی ہے یہ تھری ہنڈر ٹائمز اب یہ جو تسبیحات ہیں یہ تو عموماً ہماری عام روٹین میں بھی شامل ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے تسبیحات فاطمہ والی حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تسبیحات رات کو سوتے وقت سکھائی تھی جب وہ غلام مانگنے کے لیے ہی تو آپ علیہ السلام فرمایا اس سے بہتر یہ ہے باقی تو بڑی دردناک حدیث ہیں میری علاق سے ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں اس حدیث کے اوپر باللس میں آپ نے فرمایا تیتیس دفعہ سبحان اللہ تیتیس دفعہ الحمدللہ اور چونتیس دفعہ اللہ اکبر ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر فرض نماز کے بعد یہی تسبیحات سے کھائی تیتیس دفعہ سبحان اللہ تیتیس دفعہ الحمدللہ اور تینتیس دفعہ ہی اللہ اکبر یہ ہوگئے نینٹی نائن اور سو کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علا کل شئی قدیر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ پڑھ لے گا اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوئے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور ایک اور حدیث میں الفاظ ہیں اسی صحیح مسلم کی حدیث کے اندر کہ یہ کلمات پڑھنے والا نماز کے بعد کبھی بھی محروم نہیں رہتا یہ اتنی بہترین کلمات ہیں اس کے علاوہ بھی کئی ایک حدیث ہیں سنن نسائی میں حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے ہر نماز کے بعد پچیس پچیس مرتبہ تعلیم فرمائے چار کلمات پچیس دفعہ سبحان اللہ پچیس دفعہ الحمدللہ پچیس دفعہ لا الہ الا اللہ اور پچیس دفعہ اللہ اکبر اس میں یہ چار تسبیحات موجود ہیں تو یہ پچیس 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 کر کے یہ سو پورا بن جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں تو تعلیقن لے کر آئے ہیں امام بخاری ایک چپٹر کی ہیڈنگ میں اور صحیح مسلم میں پوری سنت کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب کلمات یہ چار ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ چار کلمات کہنا دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے اس سے بڑھ کر محبوب ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اچھا وہ جو میں نے مسلم کی حدیث بیان کی نا کہ اللہ کو بھی یہ محبوب ہے اس میں آگے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی ترتیب میں بھی کوئی حرج نہیں تم ترتیب بدل کر بھی پڑو تو یہ کوئی نقصان دے نہیں ہے یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ سبحان اللہ پہلے پڑھنا ہے اور الحمدللہ جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ نہیں یہ چار کلمات انڈیپینڈنٹلی اللہ تعالیٰ کو محبوب کلمات ہیں الحمدللہ تو اس قسم کی کئی ایک حدیث ہیں اور اس میں ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے جو میں نے اکثر بیان کی ہے جامعہ ترمزی میں بھی وہ موجود ہے لیکن اس کی سند کمزور ہے صحیح سند اس کی سنن نسائی القبرہ کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک قزن تھی سیدن علی کی بڑی بہن امہانی رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ وہ بڑی تھی وہ آپ سمجھ لیں نبی الاسلام کے لیے ایک بڑی بہن کی جگہ تھی تو نبی الاسلام ان کو ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ میں بہت بڑی ہو چکی ہوں مجھ سے کوئی زیادہ اذکار تو ہوتے نہیں مجھے آپ کوئی مختصر سا وظیفہ بتائیں بس میں وہ کر لیا کروں اور مجھے ہر وظیفے سے وہ کفائت کر جائیں تو آپ نے یہی چار کلمات سکھائے اور اس میں جو فضیلت ہے نا میرے علم کی حد تک ذخیرِ احادیث میں کسی بھی عمل کی اتنی فضیلت رپورٹ نہیں ہوئی آپ نے فرمائے سو دفعہ سبحان اللہ روزانہ پڑھ لو یہ ایسا ہے گویا کہ تم نے سو غلام ازاد کر دیئے دعوزہ کریں یعنی اگر آپ ایک روزہ توڑے نا بخاری مسلم میں آتا ہے تو اس کے بدلے پھر آپ کو ایک غلام ازاد کرنا ہوتا ہے اور غلام نہ ازاد کر سکیں تو ساٹھ مسلسل روزے تو ایک غلام ازاد کرنا گویا ساٹھ روزے رکھنے کے برابر ہے اور سو غلام ساٹھ سو چھہزار بن گیا چھہزار روزوں کے برابر اور پھر فرمایا کہ سو دفعہ پڑھ لو الحمدللہ گویا تم نے سو گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیج دیئے سو دفعہ پڑھ لو اللہ اکبر تو گویا تم نے سو اوٹ اللہ کی راہ میں نحر کر دیئے سو اوٹ ایک اوٹ کی قیمت کتنی ہے پاکستانی ڈیڑھ دو کروڑ روپے پہ بن جاتا ہے سو اوٹوں کا اگر ڈیڑھ یہ دو لاکھ روپے آپ لگائیں تو ڈیڑھ سے دو کروڑ روپے بن جاتا ہے اللہ کی راہ میں صدقہ اور آپ نے فرمایا کہ سو دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو سو دفعہ لا الہ الا اللہ کا تو مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا فرمایا زمین و آسمان میں جتنی جگہ ہے نا یہ سب کی سب بھار دے گا سواب سے سو دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھنا تو یہ چاروں کلمات اکٹھے صلاة التصمیق کے اندر موجود ہیں اس سے بڑی صلاة التصمیق کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے الحمدللہ اب وہ آ جائیں آپ اس حدیث کی طرف جو سن نبی دعوت میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے یہ حدیث جامعہ ترمزی کے اندر موجود ہے یہ حدیث المستدرق للحاکم کے اندر موجود ہے اور یہ حدیث آپ کو مشکات المصابی جسے میں نے انسیکلوپیڈیا اف حدیث ڈیکلئر کیا ہے اس کے اندر بھی آپ کو صلاة تصمیق کے اوپر پورا چپٹر ہے اس میں یہ حدیث مل جائے گی اس کو ورڈ بھئی ورڈ پڑھنے میں ہی مزہ ہے اچھا یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں بھی ہے اور اس حدیث کو میں نے پہلے بتایا کہ امام مسلم نے بھی صحیح کہا ان کے شاگرد نے ان سے نکل کیا ہے امام ابو دعود نے صحیح کہا امام حاکم نے صحیح کہا امام زہبی نے ان کی موافقت کی ہے شیخ البانی نے شیخ احمد شاکر نے اور شیخ زبیلی زیر رحمہم اللہ عجمائن سب نے اس حدیث کو صحیح کہا یہ ورڈ بھئی ورڈ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب سے فرمایا اے چچا جان کیا میں آپ کو کچھ عطا نہ کروں کیا میں آپ کو کچھ انعیت نہ کروں کیا میں آپ کو کوئی خبر نہ دوں کیا میں آپ کو دس خسلتیں عطا نہ کروں کہ جب آپ ان پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے قدیم اور جدید بھول کر کیے گئے یا جان بوجھ کر کیے گئے چھوٹے یا بڑے پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہ معاف فرما دے گا سبحان اللہ یہ سارے کے سارے گناہ اچھا اس میں بعض لوگ اتراز کرتے ہیں کہ یہ اگلے پچھلے تو بھی اگلے تو چلے ہو چکے جو پیچھے ہونے وہ تو بھی کیے نہیں ہیں یہ محاورتاً بات ہوتی ہے اگلے پچھلے سے مراد ہے سارے اب جن کو عربی لنگویسٹک سے واقفیت نہیں ہے ہم اپنے محاورے میں بھی اس قسم کی کئی باتیں کر دیتے ہیں تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے اور وہ پھر آپ نے فرمایا وہ دس خسلتیں کیا ہیں وہ نماز میں جو دس چیزیں تھیں وہ آپ نے گنوائی وہ یہ کہ آپ چار رکات نماز پڑھیں ہر رکت میں سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری صورت پڑھیں جب آپ پہلی رکت میں قیرات سے فارغ ہو جائیں اور ابھی قیام میں ہوں تو پندرہ دفعہ پڑھیں سبحان اللہ یہ پڑھ لیں پھر رکو کریں اور رکو میں یہی تسبیحات دس دفعہ پھر رکو سے سر اٹھا کر یہی تسبیحات دس دفعہ پھر سجدہ کریں سجدے میں دس دفعہ پھر دو سجدوں کے درمیان جب بیٹھیں اس میں دس دفعہ پھر دوسرا سجدہ کریں اس میں دس دفعہ اور پھر دوسرا سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ کر بھی دس دفعہ اس میں جلسہ استرات بھی آ گیا ہے اس حدیث سے بھی جلسہ استرات ثابت ہوتا ہے وہ صحیح بخاری کی تو حدیث ہے نا سکس ٹو فائی ون جو ایک صحابی نے بڑی تیز نماز پڑی تھی تو آپ نے فرمایا سکون سے پڑ تو اس میں آپ نے کیا فرمایا تھا جب تو دوسرا سجدہ کر پھر دوبارہ بیٹھ جا اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو اس میں تو صحیح بخاری کے حدیث میں ثابت ہوتا ہے اس میں بھی حدیث میں صراط و تسبیح والے طریقے میں بھی جلسہ استرات ثابت ہو جاتا ہے الحمدللہ اور اسی طرح ہر رکعت میں پچھتر مرتبہ آپ یہ عمل چار رکتوں میں دہرائیں اگر آپ ہر روز اسے نہ پڑ سکیں تو کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ پڑ لیں یہاں لفظ ہے ہر جمعہ کو لیکن عرب کے معاورے میں جب بولا جاتا ہے نا ہر جمعہ تو اسے مراد ویک ہوتا ہے جس طرح ہم ہفتے کے لیے سیچرڈے کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں اور ویک کے لیے بھی ہم اس کو ہفتے ہی کہتے ہیں اگر ہر ہفتے نہ پڑ سکو تو پھر آپ مہینے میں ایک دفعہ پڑ لیں اگر ہر مہینے نہ پڑ سکیں تو سال میں ایک دفعہ سال میں بھی نہ پڑ سکیں تو زندگی میں کم از کم ایک بار اس نماز کو ضرور پڑ لینا کتنی بڑی یعنی یہ نبیل اسلام نے کس حد تک اس کی تنغیب دلائی ہے اچھا اب اس کو ذرا سمجھ لیں یہ جو نماز میں اوریجنل جو نماز ہے وہ اپنی جگہ رہے گی بیج میں تسبیحات ایڈ ہوں گی ہر رکت میں پچھتر دفعہ اور اس کا طریقہ آپ اللہ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ نماز جب شروع کی پہلی رکت سنا پڑھی صورت الفاتحہ پڑھی اس کے بعد صورت صورت کے بعد پندرہ دفعہ پڑھنا ہے بس یہ ایک جگہ ہے جہاں پر آپ نے پندرہ دفعہ یہ تسبیحات پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکتر باقی جتنے سٹیپ آئیں گے نا پوری رکت کے اندر وہاں دس دس دفعہ تو ظاہر ہے کہ چھے مزید سٹیپ آئیں گے تو یہ پچھتر دفعہ بن جائے گا پھر جب دوسری رکت کریں گے تو دوسری رکت میں بھی قرارت سے فارغ ہونے کے بعد پندرہ دفعہ باقی ہر سٹیپ پر دس دفعہ لیکن دوسری رکت میں آپ کو پتا ہے کہ دوسرے سجدے کے بعد جب بیٹھتے ہیں نا تو پھر آپ تشہود پڑھتے ہیں تو وہاں پہ آپ پہلے تشہود پڑھیں گے اس کے بعد یہ تسبیحات پڑھیں گے چوتھی رکت میں بھی پہلے آپ تشہود پڑھیں گے دروشی وہ سارا پڑھنے کے بعد یہ پڑھنا ہے تاکہ اوریجنل نماز اپنی جگہ رہے رکو میں بھی سجدے میں بھی سبحانہ ربی العظیم اور سبحانہ ربی العلا کے بعد اسے پڑھنا ہے ربنا لک الحمد کہنے کے بعد اسے پڑھنا ہے اوریجنل نماز اپنی جگہ رہے گی اور یہ کچھ فقی احکام و مسائل تھے جو جامعہ ترمزی میں جب امام ترمزی اس حدیث کو لے کر آئے ہیں تو انہوں نے عبداللہ ابن مبارک سے جو امام حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں یہ سارے مسائل نکل کی ہیں کہ ان سے کاؤنٹر کوسٹن ہوا کہ جب یہ نواز ہم پڑھیں گے تو ہم نے سبحانہ ربی العظیم کے بعد پڑھنا ہے پہلے تو انہوں نے کہا سبحانہ ربی العظیم اپنی جگہ پڑھنا ہے اس کے بعد اسے پڑھنا ہے اوریجنل نماز اپنی جگہ رکھنی ہے اس کے بعد پڑھنا ہے پھر ایک سوال ان سے ہوا کہ اگر ہمیں اس میں کوئی غلطی لگ جائے اور سجدہ صاحب واجب ہو جائے تو سجدہ صاحب کے جو دو سجدے کرنے ہیں ان میں جو دو بیچ میں آ جانے جلسے بھی ان میں بھی سب میں پڑھنا ہے تو انہوں نے کہا نہیں وہ سجدہ صاحب عام سجدہ صاحب کی طرح ہوگا اس لیے کہ ہر رکعت میں تین سو سے زیادہ دفعہ نہیں پڑھنا تو سجدہ صاحب میں اگر آپ پڑھیں گے تو تین سو سے کراس کر جائے گا تو اس میں سجدہ صاحب جو ہوگا وہ عام سجدے کی طرح ہی ہوگا یہ نہیں ہے کہ سجدہ صاحب کیا ہے تو اس کی بھی تسبیحات کے بعد دس دفعہ پھر دو سجدوں کے درمیان بیٹھ کر وہاں ایسا نہیں ہوگا پھر ان سے ہی پوچھا گیا کہ یہ ہم چار اکٹھی پڑھیں یا دو دو کر کے تو عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ رات کے وقت اگر میں اسے پڑھ رہا ہوں تو دو دو کر کے پڑھوں اور دن کے وقت بھی پسند یہی کرتا ہوں کہ دو دو کر کے پڑھوں البتہ دن کو پڑھوں تو چار اکٹھی پڑھنے میں بھی حرج نہیں یعنی انہوں نے کہا یہ پسندیدہ ہے کہ دو دو کر کے پڑھیں اور سنت بھی یہی ہے افضل بھی یہی ہے اور اس میں تکاوٹ بھی نہیں ہوگی اور آپ رکتیں بھولیں گے بھی نہیں ورنہ صلاح و تصویر میں اگر رکت بھول جائے اور پھر آپ کام کی طرف جائیں تو ظاہر ہے وہ تو اتنی لمبی ہو جائے گی تو افضل ہے دو دو رکت صحیح بخاری اور مسلم دوروں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کی رات کی نماز دو دو رکت ہوا کرتی تھی اور انڈ پہ آپ ایک رکت پڑھ کر اس ساری کو تاک بنا لیتے تھے اچھا اس سے تو پتا چلا کہ رات کی جتنی نفلی نمازیں ہیں نفل نماز سے مراد ہے ادر دن فرز اس میں سنت محقدہ بھی آتے ہیں اس میں وطر بھی آتے ہیں اس میں آج کل جو نمزان کا قیام اللہیل ہے یہ دیکھیں آپ تراوی جیسے ہم کہتے ہیں یہ بھی دو دو کر کے ہوتا ہے ایک ابو دود میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دن اور رات کی نفلی نماز دو دو رکت ہے یعنی دن کو بھی آپ نے جو چار سنتیں اگر زور کی پڑھنی ہے یا حصر کی پڑھنی ہے تو دو دو کر کے پڑھنی ہے البتہ دن میں جواز موجود ہے کیونکہ المصنف ابن ابی شہبہ میں اور المصنف عبد الرزاق میں صحیح سنت سے ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما صحابی ہیں جو ان احادیث کے راوی بھی ہیں وہ جو دن کی سنتیں تھی نا وہ اکٹھی بھی چار رکت پڑھ لیا کرتے تھے زہر کی چار سنتیں اور اثر کی چار سنتیں یعنی ان کی آدت میں شامل تھا تو چونکہ صحابہ سے ثابت ہو جائے تو ہم اسے بلکل سنت کے مطابق سمجھتے ہیں تو دن کے وقت ایسے کیا جا سکتا ہے بارل یہ صرف اجازت ہے پریفریبل ہے دو دو رکت عام حالت میں بھی اور صلاة و تسبیح میں بھی بعض اوقات لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی اب تشہود جب کریں تو پہلے ہم تسبیحات پڑھیں یا تشہود پڑھیں تو وہاں پہ بھی وہی رون لگے گا کہ پہلے تشہود پڑھیں گے اس کے بعد آپ تسبیحات پڑھیں گے چاہے درمیان والا تشہود ہو چاہے آخر والا چونکہ یہ نفلی نماز ہے نفلی نماز میں تو اگریڈ پان ہے کہ درمیان والا تشہود پورا ہی پڑھنا چاہیے اگر چار اکٹھی پڑھ رہے ہیں دو دو کر کے کریں گے تو تب تو ویسے ہی پورا پڑھیں گے بارل اس میں بھی جواز موجود ہے کہ آپ عبدہو اور رسولہو کے بعد کھڑے ہو سکتے ہیں یا کم از کم دروش شریف اتنا پڑھ لیں اللہم السلی علی محمد و علی محمد تو یہ بھی درست ہے درمیان والے تشہود کے اندر تو بہتر یہ ہے کہ اسے آپ دو دو رکھتے کر کے پڑھیں اب رہ گیا مسئلہ کہ یہ یاد کیسے رکھنا ہے یعنی کوئی آپ نے کوئی تسبیح آدمیں بکڑا نہیں ہے تو بڑا آسان طریقہ ہے اپنی انگلیوں کو یوں دبا کے آپ یاد رکھ سکتے ہیں ایک جگہی پندرہ دفعہ پڑھنا ہے نا صرف قیام میں باقی تو ہر جگہ دس دفعہ میں رکوم میں اگر گھڑنے پہ ہاتھ رکھا ہوں تو میں پہلی دفعہ جب پڑھوں تو یہ انگلی دبا دوں ہلکی سی یہ یوں یوں چلتے چونتے یہ پانچ ہو گئی پھر اس طرح تو اس میں آپ الٹے آتھ کو بھی شامل کریں وہ جو عدیث پیش کرتے ہیں نا یہ ابو دعوت سے کہ نبی علیہ السلام دائیں ہاتھ پہ شمار کرتے تھے وہ روایت آمش کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے صحیح سرنا سے جو روایت ہے وہ جامعہ ترمزی اور ابو دعوت دونوں میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انگلیوں پر شمار کرو تمہاری انگلیاں قیامت والے دن اس ذکر کی گواہی دیں گے تو چاہے وہ دایاں ہاتھ ہو بایاں ہو آپ دونوں پر شمار کریں دونوں کی انگلیاں گواہی دیں اس سے تو بڑی چیز ہی کوئی نہیں ہے تو اس راتو تسبیح کے حوالے سے کچھ چاند ایک جو ضروری مسائل تھے وہ میں نے سا سا ڈسکس کر دیئے اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی جماعت کروا لیں جو آپ نے سوال میں بھی پوچھا تھا تو جماعت نفلی نماز کی جماعت اعلانیاں کرنا یہ تو فقہ حنفی کے تحت بھی مکرو ہے خود آلہ حضرت نے فتاوہ رزویہ میں اسے مکرو لکھا ہے کسی نفلی نماز کو اعلانیاں جماعت کے ساتھ پڑھنا کیونکہ اس میں تو فرض کہ ایکویلنٹ آپ اس کو ایک اہمیت دے رہے ہوں گے تو یہ تو غلط ہے ویسے نفل کی جماعت کروانا درست ہے جس طرح آپ صلات و تسبیح کو تو چھوڑ دیں آپ قیام اللیل ہے نماز تراوی یہ بھی نفلی نماز ہے لیکن اس کی جماعت ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی کسی نفلی نماز کی اگر اعلان کے بغیر جماعت ہو چند لوگ بیٹھے ہیں اور اسی وقت وہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم ایک نفلی نماز پڑھ لیتے ہیں اشراع کی تحجد کی کوئی بھی تو پڑھ لیں صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں مجود ہے انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبیل اسلام ہمارے گھر ایک دفعہ تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے ہمارے گھر میں خیر و برکت کے لیے فرض کے علاوہ دو رکھتے ہیں نفل پڑھائیں اور ہم نے جماعت کے ساتھ آپ کے بیچے نماز پڑھ لیتے ہیں اسی طرح ایک اور صحابی ہیں اتبان بن مالک جو کہتے ہیں کہ میں یا رسول اللہ بڑی دور سے آتا ہوں جب بارش ہوتی ہے یہ بھی یدیس بخاری مسلم میں تو مدینہ کے ندین آلے بہر نکلتے ہیں اور آپ اگر میرے گھر تشریف لے آئیں اور دو رکت آپ پڑھ دیں مہا پر تو میں اسے اپنے مسلح بنا لوں گا تو نبیل اسلام پھر ان کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں جا کے آپ نے عام نفلی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی گھر والوں نے پیشے پڑھی اور وہ مسلح اتبان بن مالک نے بنا بنا لیا یہ حدیث بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ عام حالت میں بھی آپ جو نفل نماز ہے اس کی جماعت کروا سکتے ہیں باقی جو سرادو دس بھی ہو رہی ہوتی ہے رمضان کی راتوں میں یا شب بھرات کی رات میں یا دس محرم کی رات میں یہ اعلانی ہے خصوصاً بریلوی مکبہ فکر میں لوگ وہ ایک ہفتہ پہلی بینر لگنے شروع ہو جاتے ہیں کہ فلان تاریخ کو اتنے وجہ رات کے ڈیڑھ وجہ دو وجہ جماعت سے ادا کی جائے گی یہ بلکل بدت ہے یہ فقہ حنفی کے نزدیک بھی مکروح ہے اس طریقے سے اعلانیہ نماز نفلی نہیں کروائی جا سکتی ہم نفل کے فی نفسی جماعت کے خلاف نہیں ہیں اس اعلانیہ جماعت کروانے کے خلاف ہیں اور یہ دین کے اندر ایک اگزیجریشن ہے ایک بدت ہے جو ان لوگوں نے داخل کر دی ہے باقی آپ انڈیویجول پڑھیں جب مرضی پڑھیں روزانہ پڑھیں ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لیں مہینے میں ایک دفعہ رمضان میں سال میں ایک دفعہ پڑھ لیں اور زندگی میں تو ایک دفعہ ضرور پڑھیں نبی الاسلام نے فرمایا تو رمضان شریف میں ذرا آئیڈیل موقع ہے خصوصا جو لوگ اتقاب بیٹھے ہیں کم از کم دس کی دس راتیں وہ پڑھ لیں اپنی اپنی لادہ سے جماعت کروانے کی ضرورت نہیں اور نیتو تاک راتوں میں ضرور احتمام کریں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اتنی بڑی فضیلت اس نماز کی اور اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے اگلے پچھلے یعنی سارے گناہ چھوٹے بڑے ظاہر پوشیدہ جان بوجھ کے کیے یا انجانے میں ہوئے یہ ساری نبیل اسلام نے ایک ایک چیز گنوا کے کہا کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے میرے خیال ہے بہت بڑی محرومی ہے اگر کوئی اس نماز کو نہیں پڑھتا باقی اس میں جو میں نے بتایا کہ ہو سکے تو ہر جمعے کو یعنی ہر ہفتے کو پڑھ لو بعد لوگ اس میں یہ کہتے ہیں کہ جمعے والے دن مخصوص نہ کریں کیونکہ صحیح مسلم میں ایک عدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو عبادت کے لیے مخصوص کرنے سے منع فرمایا تو وہ اس کٹیگری میں فانلی کرے گی اس لیے کہ جب نبیل اسلام نے اس کی اجازت دے دی کہ ہفتے میں ایک دن پڑھ لو تو آپ اپنے انتظامی طور پر کوئی بھی دن وہ رکھ سکتے ہیں خواہ جمعے کا دینی کیوں نہ ہو اگر آپ اس کو اس طرح کہیں گے تو پھر تو کئی ایک وزائف ہیں جو ہائی جمعے کے ہیں جس طرح المستدرگل الحاکم میں صحیح صدر سے حدیث ہے جو جمعے والے دن سورة القحف پڑھ لے تو اگلے جمعے تک کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نور مقرر کر دے گا اسی طرح سے ابودود میں حدیث ہے کہ جمعے کا دن یوم مشہود ہے اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اس دن وہ فوت ہوئے اور اس دن قیامت قائم ہوگی اور تم اس دن کسرت سے مجھ پہ دروشری پڑھو تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا اللہم صلی علی محمد تو ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے ارز کی کہ یا رسول اللہ جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گے سر دیکھیں اس وقت کوئی ٹو نینٹی فائیو سی نہیں تھی سوال کرنے کے اوپر ورنہ تو آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا ہو جاتا یعنی علم حاصل کرنے کے لئے چیزیں پوچھی جا سکتی تو آپ نے اس کے سوال کے جواب میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لئے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے مرز پہ تمہارا درود اس وقت بھی پیش ہوگا بڑی بات ہے بے شک اللہ تعالی نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لئے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے تو اس صحابی کے سوال کرنے کی برکت سے اتنا بڑا جواب بھی آ گیا امت تک عقیدہ بھی حیات النبی کا پہنچ گیا لیکن یہ حیات النبی برزخی ہے اس کا نبی اسلام کا جسم مبارک جو سلامت ہے تو وہ دنیاوی زندگی اس سانس کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ آخرت کی زندگی کے ساتھ ہے دنیا کی زندگی کے ساتھ نہیں ہے الحمدللہ اچھا اس میں بعض وقت یہ بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص یعنی رکوع کے بعد کھڑا ہوا قومے میں دس دفعہ پڑھنا بھول گئے آپ سجدے میں چلا گیا اسے یاد آیا کہ وہ قومے والا تو رہ گیا تھا تو پھر آپ سجدے میں بیس دفعہ پڑھ لیں چونکہ ایک رکت میں آپ نے چتر دفعہ پورا کرنا ہے اور چار رکتوں میں تین سو دفعہ پورا کرنا ہے تو اگر کسی ایک رکن میں آپ دس دفعہ پڑھنا بھول گئے تو اس سے اگلے والے رکن میں اس کو بیس دفعہ پڑھ لیں تاکہ وہ گھنتی پوری ہو جائے سجدہ صاحب سے اس کا اضالہ نہیں ہوگا کیونکہ تین سو کا عدد آپ نے چار رکتوں میں اس حالت میں کہ ہر رکت میں پچھتر دفعہ یہ پورا کرنا ہے اچھا جامعہ ترمزی میں صلاح و تسبیح کا ایک اور طریقہ بھی آیا ہے جو اکثر ہمارے برلوی اور دیوبندی بھائی پیش کرتے ہیں ہنفی اس میں قیام کے اندر پچیس دفعہ ہے لیکن وہ طریقہ مرفوع نہیں ہے وہ عبداللہ ابن مبارک نے بیان کیا ہے اور ظاہر عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی تو تبہ تابعین میں سے ہیں برل میں وہ بیان کر دیتا ہوں جامعہ ترمزی میں اس میں یہ ہے کہ آپ نے سنا اس میں عبداللہ ابن مبارک نے سنا بھی وہی بیان کی سبحانک اللہمہ بحمدی کا و تبارک اسم کا و تعالی جدو کا و لا الہ غیرک اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے پندرہ دفعہ پھر صورت الفاتحہ اور صورت پڑھنے کے بعد داست دفعہ تو یہ ہو گیا پچیس اور اس کیس میں پھر آپ جو جلسہ استراحت میں دس دفعہ پڑھتے ہیں نا وہ سکپ ہو جائے گا تو پھر پچیس پورا ہو جائے گا تو یہ طریقہ بھی ہمارے صلف سے ثابت ہے اور اس میں بھی جلسہ استراحت کی کوئی نفی نہیں ہے عام نماز میں بھی جلسہ استراحت صرف نماز کی سپیڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے نماز میں سکون کے لیے ہوتا ہے عام جلسہ استراحت میں کیا ہم تسبیحات پڑھتے ہیں جلسہ استراحت ایک واحد رکن ہے نماز کا جس میں کچھ بھی نہیں پڑھا جاتا صرف آپ دو سجدے کرنے کے بعد بیٹھتے ہیں اور پھر آپ کھڑے ہوتے ہیں اس میں پڑھتے کچھ نہیں ہیں عام نمازوں میں ہم کچھ نہیں پڑھتے نا تو اگر صلات و تسبیح میں جلسہ استراحت میں آپ کچھ نہ پڑھیں جس طرح کہ عبداللہ ابن مبارک نے ایک طریقہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ جلسہ استراحت کو انٹینڈی رکھیں جس طرح عام نماز میں رکھا جاتا ہے اور قیام میں آپ پچیس دفعہ کر لیں اور وہ یوں کہ فاتحہ سے پہلے پندرہ دفعہ اور قرآت کے بعد دس دفعہ لیکن ہم اس طریقے کو اس لیے پریفر نہیں کرتے کہ یہ طریقہ تبا تابع سے ثابت ہے اور جب نبی الاسلام کی مرفوع حدیث سن نبی دعوت میں مجود ہے اس میں تو واضح ہے کہ جب ات سے فارغ ہو تو پندرہ دفعہ پڑھو اور اس کے بعد پھر رکوع میں دس دفعہ رکوع سے سر اٹھا کے دس دفعہ پھر سجدے میں دس دفعہ دو سجدوں کے درمیان دس دفعہ دوسرے سجدے میں دس دفعہ پھر دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر دس دفعہ اور پھر کھڑا ہونے تو چونکہ نبی الاسلام نے جلسہ استرات میں خود تعلیم فرما دیا تو اس لیے وہی طریقہ مرفوع حدیث والا بہتر ہے لیکن یہ طریقہ عموماً حنفی ازرات بتاتے نہیں ہیں ویسے تو کہتے ہیں سلاحات و تسبیح کی حدیث ابو دہود میں ہے کیونکہ وہ جلسہ استرات کے دشمن ہیں تو وہ تو ان کی موت ہے لوگ پوچھ لیں کہ جلسہ استرات موجود ہے اور آپ تو کہتے ہیں ڈریکٹ پنجوں کے بعد کھڑے ہونا ہے وہ روایت زیب پیش کرتے ہیں جامعہ ترمزی سے بخاری میں جلسہ استرات موجود ہے اور حکمن ہے جب اس صحابی نے تیز نماز پڑھی تو آپ نے فرمایا ہے نماز سکون سے پڑھ اور اس نے اس طرح پڑھ اور اس میں آپ نے کہا جب تو دوسرا سجدہ کر پھر بیٹھ اور پھر اگلی رکت کے لیے کھڑاؤ اور یہ حکمی حدیث صحیح بخاری میں 6251 نمبر حدیث موجود ہے جس میں جلسہ استرات کا ثبوت ہے اچھا اس میں ایک اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ جو فضائل عمال ہے جو ہمارے تبلیغی جماعت والے بھائی پڑھتے ہیں اس میں اگر آپ فضائل زکر والے چپٹر میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی آپ کو صلاح و تسبیح کا طریقہ سن نبی دعوت کی جو حدیث ہے اس کے مطابق ملے گا اور اس میں جلسہ استرات بھی موجود ہے یعنی دوسری رکت میں بیٹھ کے اٹھنا یہ وہ طریقہ ہے جس کی مخالفت حنفی کرتے تھے اور حنفیوں کی اپنی وہ کتاب جس کے بارے میں مولانا تکی عثمانی صاحب بھی کہتے ہیں حافظہ اللہ تعالی کہ دنیا میں قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے تو اس کے اندر بھی صراط و تسبیح کا طریقہ جلسہ استراحت والا لکھا ہے تو جلسہ استراحت کاش یہ عام نمازوں میں بھی شروع کر دیں تاکہ اس سنت سے بھی ان کی محرومی نہ ہو تو یہ بہت بڑا ثبوت ہے اب نکال ہی نہ دیں اس کے بعد فضائل عمال سے ڈر لگتا ہے لیکن انشاءاللہ ہم اس کا جے پی جی بھی اس میں ایڈ کر دیں گے تاکہ اگر کبھی انہوں نے نکالا بھی تو وہ ہماری ویڈیو انشاءاللہ قیامت تک کے لیے ایک ثبوت ہوگی اس بات کی کہ انہوں نے وہی طریقہ لکھا ہے اور اس کے نیچے انہوں نے پوری تخریج کی ہوئی ہے کہ یہ دیس ابودود میں بھی ہے یہ ترمزی میں بھی ہے ابن ماجہ میں بھی ہے اور حاکم میں بھی ہے امام حاکم نے صحیح کہا امام زہبی نے موافقت کی وہ آپ مدھا نہ ہر حدیث کے اینڈ پر کافی زیادہ عربی میں لکھا ہوتا ہے وہ سارا انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے لہذا اس کو جھگڑا نہیں منانا چاہیے آج کل کے کچھ موڈرن چھوٹے موٹے علماء کرام سراد و تسبیح کی مخالفت کر رہے ہیں میں نام نہیں لیتا تو ان بچاروں کو نہیں پتا کہ بڑے علماء جو ہیں آپ کے بھی اور آئیمہ محدثین یہ بعض عرب سکولرز نے صوفیاء سے بغز رکھنے کی وجہ سے چونکہ صوفیاء کے اندر بہت زیادہ یہ پڑی جاتی ہے تو کہا یہ روایت بڑی کمزور ہے اور اس کی تو شکل و صورتی عام نمازوں والی نہیں ہے یہ بہت ہٹ کے ہے بڑی عجیب و غریب ہے اس میں تو وہ میں نے فکی دے دی ہے کہ سر ابودعود اور ترمزی میں نبیل اسلام کی عام قیام اللہیل بھی رپورٹ ہوئی ہے جس میں صورت البقرہ کے برابر قیام اور رکو بھی صورت البقرہ کے برابر اور اس میں تسبیحات ہی پڑی ہیں کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا میرے رب نے مجھے رکو اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا تو آپ کو یہ بھی بہانہ نہیں لے سکتا کہ وہ جو حضور صورت البقرہ کے برابر رکو کرتے تھے تو شاید ادھر اگلی سورت شروع کر دیتے ہوں گے نہیں اس میں الفاظ ہے تسبیحات ہی پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے رکو میں اور سجدوں میں قرآن پڑھنے سے تو وہ تو بہت بڑی نمازیں موجود ہیں یہ تو اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی نماز ہیں اگر آپ اس کو نارمل سپیڈ سے بھی پڑھیں تو پینتیس سے چالیس منٹ میں مندہ پڑھ لیتا ہے جو روٹین سے پڑھنے والے ہیں وہ تو پچیس منٹ میں آدھے گھنٹے میں پڑھ لیتا ہے کوئی لمبی نماز نہیں ہے جمعہ والے دن ویسے اگر اس کی روٹین بنائے تو آسان ہے کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ جو جمعہ والے دن سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اسے اونٹ نہر کرنے کا ثواب ملتا ہے جو اس کے بعد آتا ہے اسے گائے قربانی کرنے کا جو تھوڑا اور لیٹ اسے بھیڑی یا بکری قربان کرنے کا جو اس سے لیٹ اسے مرگی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا جو اس سے لیٹ اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب اس کے بعد فرشتہ ہے ریجسٹر بند کر دیتے ہیں اور اس میں الفاظ ہیں کہ جب تم جلدی آؤ مسجد میں پھر جتنا اللہ توفیق دے اتنی نماز پڑھو دو رکعت پڑھیں چار پڑھیں چھے پڑھیں سو پڑھ لیں صلات و دوسری بھی پڑھ لیں جتنا بھی اللہ توفیق دے لیکن بخاری مسلم میں آئے جب خطیب ممبر پہ بیٹھ جائے پھر دو رکعت سے زیادہ نہیں پڑھنے اور جمعہ کے بعد آپ نے کتنی پڑھنی ہیں وہ چار رکھتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے جمعہ کے بعد نماز پڑھنی ہیں وہ چار رکھتے ہیں پڑھیں بہتر ہے دو دو کر کے پڑھیں اکٹھی بھی چار پڑھ سکتا ہے وہ میں بتایا صحابہ اکرام سے الحمدللہ ثابت ہے تو یہ صلات و تسبیح ڈنکے کی چوٹ پر بلکل ٹھیک ہے اور یہ وہ نماز ہے کم مسکم ایک درجن علماء اور بڑے بڑے محققین نے صلات و تسبیح کے دفاع پہ پورے پورے کتاب جے لکھیں اور اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ امام مسلم امام ابودعود امام ترمزی امام عبداللہ بن مبارک امام حاکم امام زہبی اتنے بڑے بڑے آئمہ اس کی تصیح کر رہے ہیں اور دور آزر میں جو بڑے کرٹک ہیں حدیث کی فیلڈ کے شیخ زبیلی زئی شیخ البانی شیخ آمد شاکر رحمہ مولا عجمائن یہ سب لوگ اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں اور ان کی تحکیم آپ کو اویلیبل ہے انشاءاللہ ہماری جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی ہم ایک ایک حوالہ ساتھ لگا دیں گے تاکہ آپ لوگوں کے لئے سانی ہو حدیث کا نمبر ڈھونڈنا اور اس کو کاؤنٹر ویریفائی کرنا تو انشاءاللہ آپ کو پتا چل دے گا کہ یہ ہر ایک چیز بلیک ان وائٹم ہے اللہ کے فضل سے موجود ہے اللہ تعالیٰ سے دعائے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موز سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے محف کر دے ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق اتا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ